میرا پیار پھرہ سلام اور بہت ساری دعائیں میرے یوٹیوب ویورز کے لیے آج میں ریسیپی جو آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے ویڈی ٹیبل بریانی کی اور یہ خاص ریسیپی ہے اسپیشلی فور بریانی لورز ویڈی ٹیبل بریانی کے لیے ہمیں جو اسپیسز چاہیے ہیں اس میں چاہیے ہیں جناب ہمیں ون ٹیبل اسپون سپیزیرہ دو تیز پتہ دو دارچینی کے تکڑے دو مینے لی ہیں بڑی لیچی ایک بادیان کا پھول لونگے اور ثابت کالی مرچے آپ اپنے ٹیس کے مطابق لے سکتے ہیں کچھ سیکنڈ ان مسالوں کو بھننے کے بعد یہاں میں نے ڈالی ہے دو عدد درمیانے سائز کی پیاس جس کو میں نے رفلی کر لیا تھا چوپ پیاس کو ہمیں کرنا ہے گولڈن براؤن لیکن بہت زیادہ ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے کچھ اس ٹائپ کا کلر ہم کو چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آئل کا میں بتانا آپ کو بھل گئی ہوں تقریباً دیڑ کپ میں نے آئل لیا تھا تقریباً دو ٹیبل اسپون میں یہاں لحسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے ویجی ٹیبل بریانی کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے تین سے چار عدد آلو جو کے درمیانے سائز کے میں نے لیا ہیں اور انہیں میں نے کٹ دیا تھا ان پیسز کو ہم ڈال دیں گے آلو ڈالنے کے بعد ہم یہاں چاہیے ہیں گاجہ جو کہ میں نے تین سے چار عدد لی تھی اور ان کو بھی میں نے کٹ دیا تھا تقریباً ایک بول کے برابر میں نے یہاں لیا ہے مطر جو کہ تقریباً ایک سے دیڑ پاؤ کے برابر ہوں گے آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بریانی میں تقریباً ایک کلو کے حساب سے بنا رہی ہوں تو آپ اسی حساب سے سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں کچھ سپائسز بھی ہم ایٹ کریں گے جس میں میں یہاں ڈال لائی ہوں لال مرچ پاؤڈر جو کہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے تقریباً دیر چمچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں کالی مرچ پاؤڈر ون فور ٹی سپون اور حلدی ہاف ٹی سپون ہنیا پاؤڈر یہاں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً پانسے چھے منٹ تک اس کو ہم بھونیں گے سبزیوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد یہاں میں ڈال لی ہوں چھے سے سات ادھر ہری مرچیں آپ چاہیں تو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً دو گلاس کے براور میں نے یہاں ڈالا ہے پانی تاکہ سبزیاں اچھے سے اس میں پک جائیں اور کچھ میں ڈال لائی ہوں پودینے کے پتے خوشبو کے لیے جب تک سبزیاں ہماری اس میں پک رہی ہیں ہم دوسرے برطن میں چاول کو بوائل کر لیں گے ایک الگ برطن میں حضب ضرورت پانی لیا ہے اور وہ اچھے سے جب بوائل ہو گیا تو ہم نے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر نمک ایڈ کیا ہے اور ہم اس میں باسمتی چاول کو بوائل کر لیں گے ایک کنی آنے تک چاول بوائل ہونے پر ہم اس کا پانی ڈسکارٹ کر دیں گے اور مسالہ جو ہمارا ریڈی ہوا ہے سبزیوں کا اس میں ہم اس کو شامل کر دیں گے جس طرح تیہ والی بریانی بنتی ہے بلکل اسی طریقے سے ہم اس پر چاول کو پھیلا دیں گے سب سے آخر میں ہم یہاں پہ زردے کا رنگ شامل کریں گے آپ چاہیں تو پانی میں سمیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو تھوڑے سے دودھ میں گھول سکتے ہیں اس سے ذائقہ تھوڑا سا اور اچھا ہو جاتا ہے میں نے اس کو دودھ میں گھولا ہے زردے کا رنگ شامل کرنے کے بعد کچھ فریش پتے ہرے دھنیے کے اس پہ میں کٹ کے ڈال رہی ہوں اب اس کو ہم کچھ دیر کے لیے دم پہ رکھ دیں گے سرونگ کرتے ٹائم ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو اور بہت ہی ڈیفرنٹ ذائقے کے ساتھ یہ ریسیپی آپ کو یقیناً ضرور پسان آئے گی اپنے دعوت مینیوں میں اس ریسیپی کو ضرور شامل کیجئے اور ٹرائے کرنے کے بعد اس کا فیڈبیک مجھ کو ضرور دیجئے ریسیپی پسان آئی ہو تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ایسی ہی مزیدار ریسیپی کی نوٹفیکشن آپ سے مس نہ ہو جائیں نیکس ریسیپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے کا بہت سا خیال اللہ حافظ